معارف و حقائقِ الہیہ کی الہام دستاویز فتوح الغعب حاضرین و ناظرین یہ کتاب ہم نے پوری کوشش کی ہے کہ لفظ بلفظ جو فتوح الغعب میں لکھا ہے اسے آپ کے سامنے پیش کیا جائے مگر پھر بھی کوئی بھول ہو گئی ہو تو ہم پیران پیر غوثِ آزم دستغیر کی بارگاہ میں معافی کے طلبگار ہیں اور آپ سے درخواست ہے کہ آپ اصل کتاب سے ملا لیں چونکہ یہ کتاب کافی گہرائی میں مانی رکھتی ہے لہٰذا آپ اپنے پیر و موشت سے بات کر کے بات سمجھ لیں صوفی سما محنت کر رہا ہے کہ بزرگوں کی کتابوں کو آڈیو بک میں تبدیل کیا جائیں تاکہ اس تیز زندگی میں اس سے کوئی فائدہ حاصل ہو سکے ہدایت دینے والی صرف اللہ کی ذات ہے اور ہم دعا کرتے ہیں کہ حضور کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے اللہ آپ کے دنوں کو ایمان سے روشن کرے اور اس دین اور دنیا میں کامیاب کرے آمین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم سلی علی سیدنا و مولنا محمد وعلا آلی سیدنا و مولنا محمد و بالک و سلم مقالة نمبر دیس اتباع قرآن و سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت قطب ربانی نے ارشاد فرمایا اس میں شک نہیں کہ تیرہ نفس اللہ تعالی کی مخلوق اور ملک ہے لیکن دنیا کے شہوانیات و لذات اور اسباب نمرود و تقبر اسے رہت راست سے برگشتہ کیے ہوئے ہیں کیونکہ یہ چیزیں انسان کے مزاج سے مناسبت رکھتی ہیں پس اگر تو اللہ کی عطاعت و فرماورداری کے لیے نفس کی مخالفت اختیار کرے گا تو تیری جانب سے یہ جہاد ہوگا اور فلاح و بہبود کا ذریعہ جہاد نفس کے بعد اللہ تعالی سے تیری دوستی اور عبوبیت پائے ثبوت کو پہنچے گی اور تجھے پاک و صاف اور خوشگوار نعمتیں عطا کی جائیں گی تمام اشیاء کائنات تیری تابع ہوں گی اور تیری خدمت و تعظیم کریں گی یہ مسلمہ اصول ہے کہ جو شخص خدا کا مطی ہو جاتا ہے دنیا اس کی مطی ہو جاتی ہے اللہ تعالی نے فرمایا کائنات میں کوئی ایسی چیز نہیں جو خدا کی حمد و سنہ بیان نہ کرتی ہو لیکن تم لوگ اس کی تسبیح کو سمجھ نہیں سکتے نیز فرمایا میں نے آسمانوں اور زمین سے کہا کہ تم میری عطاعت و فرماورداری تو انخشی اور آمادگی سے یا ناراضی اور غیر آمادگی سے قبول کرو تو یہ سن کر انہوں نے کہا اے خالق کائنات ہم تیری عطاعت خوشی اور آمادگی سے قبول کرتے ہیں بس مقمل ابوبیت اپنے نفس کی بری اور صلفی خواہشات کی مخالفت سے حاصل ہوتی ہیں قرآن حقی میں متعدد جگہ وارد ہے کہ نفس امارہ کی پیروئی انسان کو سرات مستقیم سے گمراہ کر دیتی ہے حدیث قدسی میں وارد ہے کہ حضرت دعوت نے فرمایا کہ خواہشات نفس کی پیروئی کبھی نہ کرو کیونکہ میری زمین میں تباہ نفس سے زیادہ فساد انگیز سیز اور کوئی نہیں اور حضرت باجزید بستامی رحمت اللہ علیہ کے متعلق ایک حکایت مشہور ہے کہ جب انہوں نے خواہب میں رب العزت کو دیکھا تو عرض کیا یا اللہ تیرے پاس پہنچنے کا راستہ کیا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اپنے نفس کی اطاعت چھوڑ دے اور میرے پاس آجا حضرت باجزید رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بادزاں میں نے سامپ کی کینچلی کی طرح اپنے نفس کو چھوڑ دیا الغرض ہر حال میں اپنے نفس کی سلفی خواہشات سے احتراز ہی وجہ نجات ہے بس تو اگر متقی اور پرہزگار رہے گا تو مال حرام سے اور مخلوقات سے خوف و خدشہ رکھنے سے اجتناب کر اور اپنی توقعات کو مخلوق سے وابستہ کرنے کی بجائے خالق سے وابستہ کر اور بطری کے زقاة و صدقہ وغیرہ بھی مخلوق کے اتیات پر نظر نہ رکھ اور اچھی طرح سمجھ لے کہ رزق و روزی کے تمام امور فائل کے فیل و بتر سے ظہور پذیر ہوتے ہیں اور فائل و مدبر اللہ تعالیٰ ہے بائی ہما مخلوق کی طرف سے صحیح و محنت اور جد و جہد کے اصول کو ہرگز فراموش نہیں کرنا چاہیے تاکہ تُو مذہب کے عقائد سے نجات پائے اور یہ بھی مت کہہ کہ مخلوق کے افعال میں خدا کی قدرت کو کوئی دخل نہیں اور بندہ ہی ہر ارادہ و فیل کا مختیار و مزاج ہے اس عقیدہ سے تُو قافر ہو جائے گا اور قدریہ میں جا شامل ہوگا بلکہ درست عقیدے کا تعیون کرتے ہوئے یہ کہہ کہ مخلوق کے افعال و عمال مشیطِ خداوندی سے ہیں جن کی بجاوری کے لیے حسابِ ارشاد لَيْسِ النِّسَانِ إِلَّا مَا سُعَا مخلوق کی طرف سے صحیح و محنت لازمی ہے جیسے کہ ثواب و عذاب اور جزا و سزا کے متعلق قرآن و حدیث میں مثالیں وارد ہیں بس احقامِ خداوندی سے تجاوز نہ کر کیونکہ اس کے احقام تمام مخلوقات پر توان و قرحن جاری ہو رہے ہیں احکم الحاکمین کے ہوتے کسی عمر میں حاکم نہ بن بیٹھ تیرے حاکمِ کتاب اللہ اور سنتِ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے اگر تیرے دل میں کوئی خیال و وسوسہ گزرے یا الہام کی کیفیت پائی جائے تو اس کو قرآن و حدیث کے میار پر پرکھ لے اگر قرآن و حدیث میں اس کی حرمت و ممانعت موجود ہو مثلاً زنہ سود چوری عزب غصب ظلم و عدابن قضب و فریب اور دیگر آمال فسک و فجور تو ایسی باتوں کو اپنے قلب و دماغ سے دور کر اور ان پر ہرگز عمل پیرا نہ ہو بلا شبہ ایسے وسوسہ شیطان کی جانب سے ہوا کرتے ہیں اور بہت خوشگوار صورتوں میں انسان کے سامنے آتے ہیں اور اگر وہ خیال و وسوسہ قرآن و حدیث کی روح سے جائز و مباہ ہو اور اس میں حرمت کا کوئی شائبہ نہ پایا جائے تو پھر بلا تعمل اس کی تعمل کرے کیونکہ اس میں گناہ کا خدشہ نہیں مثلا حلال چیزوں کو کھانا پینا نکاح امدہ لباس کسی مرد سالے کی صحبت حج بیت اللہ بے وگان و یتامی و غربہ کی امداد رفع آماء کے کام وغیرہ ایسے الہام پر دل سکون و اتمنان محسوس کرتا ہے اور فطرت اس کی تائد و تصدیق کرتی ہے افعال الہی اور عوامر الہی کی تکمیل کے لیے اللہ تعالی خود ہی بندہ میں فائل ہو جاتا ہے اور اس کی امداد و نصرت فرماتا ہے اور جب خالصتاں فیل حق باقی رہ گیا اور تجھے تائد حق کا مقام حاصل ہو گیا تو پھر اگر تجھے کوئی فتنہ بھی پیش آئے گا تو تو اس کے شر سے محفوظ و بری رکھا جائے گا کیونکہ اللہ تعالی اپنی مشید اور اپنے فیل پر تجھے عقوبت و گرفت نہیں کرے گا بندہ کو عذاب امور الہی میں دخل دینے کے باعث کیا جاتا ہے اگر تو حالت ولایت کا خواہ ہے تو نفس کی مخالفت کر اور عوامر حق کا پوری طرح مطبع ہو جائے اور عوامر الہی کی پیروی دو قسموں پر ہے پہلی قسم یہ ہے کہ اسراف سے اشتناب کیا جائے لذات نفسانی کی پیروی سے اختراز ہو فرائض ادا کیا جائیں اور اپنے ظاہر و باطن کو گناہوں سے محفوظ رکھا جائے دوسری قسم یہ ہے کہ خدا کے جو احقام الہام یا القادر کے طور پر دل میں وارد ہوتے ہیں ان کی اطاعت پورے احترام سے کی جائے اور خدا کے وقتاں فوقتاں مشوروں سے غفلت نہ برتی جائے یہ عمر باطن اس مباہ میں بھی بایا جاتا ہے جس کے متعلق شریعت میں کوئی حکم موجود نہیں اس طور پر کہ نہ تو وہ ممنوع ہے اور نہ حکم وجود میں ہے اور اس پر بندہ کو اختیار دیا گیا ہے خواہ وہ اسے تصرف و استعمال ملائے یا نہ لائے اس کا نام مباہ ہے بس ایک متقی اور باخدا شخص کو چاہیے کہ وہ ہر ایسی چیز سے متعلق استخارہ کرے اور انتظار حکم باقی میں رہے جب حاکم پائے تو اس کے مطابق تصرف کرے ایسی حالت میں بندہ کے تمام عمال اور حرکات و سکنات اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوں گے جن چیزوں کا حکم شریعت میں موجود ہے ان کو شرع کی روح سے اور جن چیزوں کے متعلق حکم شریعت موجود نہیں انہیں بندہ بزر یا استخارہ حاصل ہونے والے عمر باطن کے تحت بجا لائے اس مقام بربندہ اہل حقیقت میں سے ہو جائے گا اور اس کا شمار اولیاء اللہ میں ہوگا اور اگر تو حق الحق کی حالت میں ہے جو ذات خداوندی میں محفو فنا ہو جانے کی حالت ہے تو اسے خدا کا بہت بڑا دیا سمجھ کیونکہ یہ ان عبدال کی حالت ہے جن کے دل عشق و محویت سے شکستہ ہیں وہ موہد ہیں آریفین ہیں صحبِ علم و عقل ہیں عمرہ کے بھی آقا خلقِ خدا کے پیشوا و نگہبان نائبینِ حقِ تعالی اور خاصانِ محبوبانِ الٰہی ہیں پس اس مقام پر عمر کی پیروی یہ ہے کہ تو نفسِ امارہ کا مخالف ہو جائے اور دنیا یا آخرت کی کسی چیز کی طرف تیری رغبت و توجہ نہ رہے اس وقت تو بندہِ مالک الملک ہوگا نہ کہ بندہِ ملک تو عمرِ حق کا غلام ہوگا نہ کہ خواہش کا تو ظاہراً اور باطناً کلی طور پر اس طرح سپردِ خدا ہوگا جس طرح دایا کے ہاتھ میں شیر خوار بچہ اور طبیب کے روبرو بے ہوش بیمار پس اللہ تعالیٰ کے عوامر و نہیں کی شناخت و پیروی کے علاوہ تو دیگر تمام امور سے بے ہوش و بے خبر ہوگا